بسم اللہ الرحمن الرحیم چار دروس پر مشتمل اس کانفرنس کو ہندو پاک کے مشہور علماء دین نے خطاب فرمایا بات کسرت عمل کی نہیں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے جو اللہ کی رحمت ہے یہ رحمت کا معامل ہے کہ اس پیروی میں چھوٹا سا عمل کتنا بڑا بن گیا کتنا عظیم و شان بن گیا چھوٹی سی چیز کتنی بڑھ گئی فرمایا کہ تم اللہ کی رحمے ایک خجور خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عہد پہاڑ کے برابر بنا دے گا کتنا عظیم و شان رحمت کا معامل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور بیان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کے حفاظت کی اللہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں ہماری ذمہ ہے اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا آپ کو پڑھا دینا اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا اور یہ بھی ہماری ذمہ ہے کہ اس کو بیان کرنا تو مطلب یہ نکلا کہ قرآن اور بیان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں سامین اکرام سب سے بڑی جھوٹی ہے کہ ہم اللہ کے جانب اور اس کے رسول کے جانب ایسی باتیں منصوب کریں جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ایک حدیث میں ہے جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے یا کہ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث نہیں ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے بتائیے بڑے بڑے گناہ آسمان و زمین میں کون سے کون سے ہیں اکبر القبائل گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ آپ علیہ السلام نے رشاہت فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین بخاری اور ترمزی کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے رشاہت فرمایا سب سے بڑا گناہ آسمان و زمین کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا ماں باپ کے نافرمان ہونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس سے زیادہ اچھے بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں خیناً مسلمانوں میں سے ہوں نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی برائی کو بھلائی سے تفا کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پاسکتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین قال اللہ تعالی وانزلنا اليک الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفکرون بزرگوں دوستوں قابل احترام دینی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر جدہ دعوی سینٹر حی سلامہ کی طرف سے اس دو روزہ دین رحمت کانفرنس جدہ میں آپ تمام کا اور علماء اکرام کا on behalf of جدہ دعوی سینٹر استقبال کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اس آنے کو علماء اکرام کی شرکت کو قبول فرمالے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے ہماری دو روزہ نشست کا آغاز کل سے ہوا تھا کل دو تقریریں ہوئیں اس کے بعد آج ایک تقریر مغرب کے بعد اور اب اس دین رحمت کانفرنس کی آخری تقریر آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں حضرت شیخ مہراج ربانی سے رابطہ کیا انہوں نے معافقہ دے دی تھی کہ وہ تشریف لائیں گے لیکن چونکہ مکتب میں کچھ ان کے کام تھا مدیر نے ان کو کسی وجہ سے روک لیا اور یہی وجہ رہی کہ شیخ سے جب بلاقات فون پر میں نے کہا کہ شیخ آپ کی تقریر ہے ہم نے اعلان بھی کر دیا ہے اور آج اردو نیوز میں بھی آپ ہی کا نام آیا ہے تو شیخ نے کہا کہ میں چونکہ ایک ادارے سے منسلک ہوں لیکن مدیر ادارے سے انشاءاللہ بات کی جا رہی ہے اور وہ آئندہ جو انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد پروگرام ہوگا اس میں وہ شرکت فرمائیں گے شیخ نے جب یہ کہا کہ میں نہیں آسکتا مجھے کچھ کام ہے ریاض میں تو جس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں آدمیوں کو دعوت دینا اور اس کے بعد جو ایک میرے نسپیکر ہو وہی اچانک کہے کہ نہیں جناب میں کسی وجہ سے نہیں آسکتا اور میں معذرت چاہتا ہوں میرے لئے ایک عجیب و غریب بات تھی ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو چکی تھی بارحال شیخ مہراج ربانی نے جب فون پر ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے دعا دی کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے میں سوچ رہا تھا کہ یہ خیر کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث یاد آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ سلمہ سے ان کے شوہر انتقال کے وقت کہا تھا کہ اپنے لئے خیر کی دعا کرو اللہ رب العالمین تمہیں اس سے بہتر عنایت فرمائے گا تو امہ سلمہ یہ سوچنے لگی کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زوجیت میں آپ آنے والی ہیں میں نے جب احباب سے درخواست کی احمد بھائی سے اور ابو ماجد سے تارق بھائی سے تو انہوں نے کہا آپ کے لئے تو خیر کی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ ملتان کے شیخ الحدیث اور قطب کثیرہ کی مصنف اور فضیلت الشیخ عبدالسطر حمد حفظ اللہ آپ کے لئے شاید مکہ مکرمہ میں موجود ہیں وہ عمرے کے لئے تشریف لائے ہیں اور ہم اگر ان سے گزارش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر جمعہ کے دن آپ کو وقت دینے کے لئے چونکہ آپ کے پاس شیخ بہراج نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں وقت دیں گے اور ہم ان سے مستفید ہوں گے تو یہ میرے لئے میرے لئے نہیں بلکہ اہل جدہ کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے جسے صحیح بخاری کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہے آج جو آپ کے ہاتھوں میں مختصر صحیح بخاری ہے وہ شیخی کاوشوں کا نتیجہ ہے شیخی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کی عمر دراز فرمائے آپ کو فتنوں سے محفوظ فرمائے آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو جو آج ہم نے عنوان دیا ہے وہ فتنہ انکار حدیث ہے آپ کی سے آپ کیونکہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو فتنہ انکار حدیث پر سنتے ہیں فضلت شیخ شیخ الحدیث حبدالسطر حمد حفظ اللہ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ ومن يدللہ فلا ہا دیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْضًا عَذِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِعِ الَلَيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُسْزِلَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ موزز سامین میں آپ حضرات کا بالخصوص انتظامیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے خجیتِ حدیث اہمیتِ حدیث جیسے اہم موضوع پر اظہارِ خیال کا موقع عطا کیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جس حسنِ زن کا آپ نے میرے بارے میں اظہار کیا ہے میں اس پر پورا اتر سکوں وگرنا حقیقت ہے کہ ہم طالب علم ہیں اور طالب علم جو ہوتا ہے اس کی گفتگو طالب علموں جیسی ہے اور انسان کو ہمیشہ طالب علم بن کر ہی زندگی گزارنا چاہیے یہ موضوع انتہائی حساس ہے انتہائی اہم ہے اور یہ کوئی موضوع نیا نہیں ہے محدیسینِ کرام نے اس موضوع کو اپنی کتب میں بیان کیا ہے اور ہر پہلو سے اس فتنے کی سرکوبی کی ہے اور جو جو شبہات اعتراضات احادیث کے بارے میں اٹھایا جا سکتے ہیں ان کا تسلی بخش جواب اپنی کتب میں دیا ہے لیکن اس کوشش کا کیا کیا جائے جو اس سازش کا کیا کیا جائے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں وہ علمی سرمایہ سے آری اور خالی ہوتے ہیں ان لوگوں نے جہاں محدیسینِ کرام نے اہمیتِ حدیث پر گفتگو کی ہے اور جو امکانی حد تک اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جوابات دیئے ہیں اور یہ لوگ ان اعتراضات کو سامنے رہ کر گفتگو کرتے ہیں اور وہاں جواب بھی ہوتا ہے لیکن اس جواب کو ذکر نہیں کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی کتب کا ان کے اعتراضات کا بڑی فراخدلی سے جازالیہ ہے یہ سن چراسی کی بات ہے سعودی گورمیٹ کی طرف سے جو اسلام آباد میں مکتب الدعویٰ ہے انہوں نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی کہ جو منکرینِ حدیث ہیں جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں جو اپنے خیال میں نظامِ ربوبیت کے علمبردار ہیں جو اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم قرآنِ کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنی خدمات کو وقف کی ہوئے ہیں اور در حقیقت وہ احادیثِ نبویہ کے نقبزن ہیں آخر ان کے مبادیات کیا ہیں ان کے اصول کیا ہیں ان کو اعتراضات کرنے کا موقع کہاں سے ملا ہے یہ ریپورٹ تیار کرنے کے بارے میں انہوں نے چار اکنی کمیٹی تشکیل دی اور اس چار اکنی کمیٹی میں یہ آجز بھی شامل تھا میرے ذمہ یہ موضوع لگایا گیا تھا کہ یہ موجزات کا جو انکار کرتے ہیں اس کا پسمندر کیا ہے یہ انبیاء کرام کو جو موجزات ملے ہیں یہ منکرین حدیث ان کو نہیں مالتے ہیں اس لیے جو موجزہ ہوتا ہے وہ عقل کے خلاف عقل سے بالاتر ہوتا ہے عقل اس سے نیچے رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موجزات کا اظہار کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ عقل سے اوپر ہے عقل سے وہ گتھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی سے حل کرتے ہیں تو ان موجزات کے بارے میں یہ رپورٹ دی جائے کہ ان کو آخر موجزات کو تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے تو حقیقت یہ ہے ہم چار ساتھیوں نے پورے چار ماہ تک ان کی کتابوں کو دیکھا اور ان کا جہزہ لیا اور ہمیں یہ شدت سے یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ لوگ جو حقیق علم ہے علم حدیث اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے ہیں اور محض اعتراضات کو کہیں سے اڑا لیا اور اس کو مزین کر کے لوگوں تک پہنچا دیا خاص طور پر یہ حدیث افق جو ہے اما ایش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو طفانِ بدتمیزی اٹھایا گیا تھا منافقین کے طرف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما ایش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں قرآن پاک کی اٹھارہ آیات کو نازل فرمایا انہ الذین جاؤو بالعفق منکم انہ الذین جاؤو بالعفق عصبت منکم لا تحسبوہ شرن لکم بل ہو و خیر لکم یہاں سے لے کر پورے دو رکوع اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ اور اس افق کی تردید میں اٹھا رہے ہیں ان لوگوں نے اس حدیث افق کا انکار کیا ہے اور ہم نے دیکھا اس انکار کی وضع کیا ہے کہاں سے بولتے ہیں فطلباری اٹھا کر دیکھئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث افق کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور حافظ ابن حضر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے انہوں نے بخاری شریف کی جو شرع لکھی ہے فطلباری اس میں ایک ایک اتراز کا جواب دیا ہے ان لوگوں نے ان اترازات کو نقل دو کر دیا ہے لیکن جو حافظ ابن حضر نے ان اترازات کے جواب دیئے تھے ان کو گول کر گئے اور اسی طرح موجزات کے بارے میں بھی ان کا یہی موقف ہے کوئی اصولی بات نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ لوگ کس قدر علم سے آری ہیں اور کس قدر یہ عقل سے آری ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ایک موجزہ بیان کیا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ القا کیا الہام دیا وحی بھیجی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانہ کہ انی کنتو من الظالمین یہ پڑا مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں اللہ کو یاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نجیناہ من الغم ہم نے انہیں اس پریشانی سے نجات دی مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن تک زندہ رہنا یہ عقل کے خلاف ہے تو ان لوگوں نے اس موجزے کا انکار کیا ہے اور قرآن پاک کھلے طور پر بیان کرتا ہے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ الْا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اگر یہ ہمارا بندہ یونس علیہ السلام ہماری تصبیح نہ کرتے ہماری تقدیس نہ کرتے ہماری تحلیل نہ کرتے اور ہمیں یاد نہ کرتے تو قیامت تک کے لئے یہ مچھلی کی پیٹ میں رہتے یہ قرآن کریم کی ایک حقیقت ہے اٹھائیے ان لوگوں کی کتابوں کو انہوں نے ایک کتاب مفہوم القرآن لکھی ہے اس میں اس کا معنی کیا کیا ہے یعنی قرآن کریم کی آیات کا معنی بدلنا معنی تحریف کرنا یہ ان کے بائے ہاتھ کا کھیل ہے لیکن انہیں کیا معلوم جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں کہ یہ ہماری چوری ایک دن پکڑی جائے گی اس کا معنی یہ کرتے ہیں لولا انہو کان من المسبحین جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں ساباہ یسبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا کلن فی فلقی اسبحون اور سباہ یسبح کا معنی یہ کرتے ہیں تیراکی میں ماہر ہونا تو معنی یہ کیا فلولا انہو کان من المسبحین اگر ہمارا بندہ یونس اچھی طرح تیراک نہ ہوتا سمدر میں تیرنا نہ جانتا تو پھر وہ سمدر میں ہمیشہ کے لئے ڈوب جاتا اور ہمار جاتا آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کا کلام جو معجز ہے اور لا زوال ہے معنوی اعتبار سے اور فصاحت کے اعتبار سے بلاقت کے اعتبار سے وہ کفار باوجود اس کے کہ عربی زبان میں مہارت رکھنے والے ہیں لیکن ایک آیت کو اس کے مقابلہ میں پیش نہیں کر سکے ہیں اگر اس کا یہی معنی ہے کہ اگر یہ یونس مچھلی کے پیٹ میں اچھی تیراکی نہ کرتا تو پھر قیامت تک لئے وہاں رہتا اس میں کون سی فصاحت ہے اس میں کون سی بلاقت ہے تو میرے بھائی ان لوگوں نے اس طرح قرآن کریم کو سمجھا ہے یہ لوگ حقیقت میں بڑے چرب زبان ہوتے ہیں حدیث سے ان کو دشمنی کیا ہے یہ کس منہ پر حدیث کا انکار کرتے ہیں حدیث کا انکار اس لئے کرتے ہیں جو قرآن کریم یہ ایک اصولی کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے اصول بیان کیے ہیں اور ان کی تفصیلات ان کی جزیات یہ قرآن نے بیان نہیں کی ہیں یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی ہے قرآن کی تفصیل کرنا مسائل کو تفصیل سے کھول کر بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر چھوڑا ہے نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم وہ کتاب جو اللہ نے ہمیں ان نازل کی ہے اس کی تفصیل کرے اس کی تشریح کرے اس کی مشکلات کا حل کرے اس کی اجمال کی تفصیل کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے یہ خود قرآن نے آپ کو منصب دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے یہ قرآن نازل کیا ہے کیوں؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ تاکہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تبعین کریں اس کی وضاحت کریں آپ کی تشریح کریں قرآن کریم نے اتنا کہہ دیا اقیم السلام کہ نماز کو قیم کرو بھئی نماز کو کب قیم کرنا ہے نماز کے لئے ازان دینا ہے تکبیر کہنا ہے نماز کا طریقہ کیا ہے کیا پڑھنا ہے تکبیرِ تحریمہ سے لے کر تسلیم تک یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث کا درست دیتے ہیں ایک آدمی اتراز کرتا ہے کہ آپ ہمیں حدیث کا درست دیتے ہیں آپ ہمیں قرآن کے بار میں بتلایا کریں فرماتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس قرآن کی وضاحت کس نے کی ہے قرآن کی اجمال کی تفصیل کس نے کی ہے رسول اللہ صلیم پر قرآن نازل ہوا ہماری موجودگی میں قرآن نازل ہوا اور ہم نے اس منظر کو آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو یہ منصب دیا ہے وہ قرآن کی تفصیل کریں تشریح کریں قرآن نے اتنا کہہ دیا آقی مصلہ قرآن نے اتنا کہا آتو الزکاہ قرآن نے یہ کہا یا یوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام قرآن نے یہ کہا وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَ اب حج کی تفصیلات کیا ہیں وہ دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قدیس وہ شروع سے لے کر آخر تک جو سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے پوری پوری تفاصیل آپ کو بھی لیں گے اور آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں وہاں روزے کی تفصیلات کیا ہیں وہ کے روزے کی مبتلات کیا ہیں اس کی شروع کیا ہیں اس کے مستحبات کیا ہیں یہ پوری تفاصیل آپ کو حدیث میں ملے گی اور زکاة کے بانے میں اللہ نے اتنا کہہ دیا آتو زکاة تم زکاة عدا کرو لیکن کتنے مال میں کس قسم کے مال میں کتنی زکاة پڑتی ہے اس کی شرع کیا ہے نساب کیا ہے یہ تو تفاصیل قرآن نے نہیں بیان کی ہیں کہ گندم ہو اس میں کتنی زکاة ہے نقدی میں کتنی زکاة ہے اور اسی طرح دیکھر خدنی اشیاء جو ہیں اس میں زکاة کا کیا طریقہ ہے صدقت الفطر کا کیا طریقہ ہے یہ تو قرآن کریم نے نہیں بیان فرمائے اور اس کو کہا کہ ہم قرآن کریم سے ہم خود اخذ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اللہ اپنے نبی کے جو اللہ نے منصب دیا ہے وہ کیا ہے وہ یہی تھا نا کہ قرآن کریم کی اجمال کو کھول آجائے اب تم جو مجھے کہتے ہو حدیث پر اتنے نراض ہوتے ہو کس بنا پر انہوں نے حدیث کی اہمیت پر درست دیا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور وہ آدمی جو اعتراض کرنے والا تھا وہ کہتا ہے احیاء اللہ کما احیائت ہے نہیں اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے جس طرح آپ نے مجھے زندگی دی ہے میں اس سے پہلے مردہ تھا مجھے اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے کما احیائت ہے نہیں جس طرح تُو نے مجھے زندہ کیا ہے حضرت حسن بسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی جس نے اس مجمع میں یہ اعتراف کیا اور اپنی کامائیگی کا اعتراف کیا ہے فرماتے ہیں فما ما تذالک الراجل وہ آدمی اس وقت تک مرا نہیں ہے یہاں تاکہ وہ بڑا مشہور فقی نہیں بن گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے حدیث کی خدمت لی ہے ایک وہ وقت تھا جب اس نے حدیث پر اعتراض کیا ہے لیکن جب اس نے حدیث کی اہمیت کو تسلیم کر لیا مان لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کوششوں کو بارابر کیا اور وہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑا فقی بن گیا تو میرے بھائی یہ فتنہ جو ہے یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ کی سنت پر اعتراض کرنے والا کاؤنٹ تھا اس فتنے کی جڑ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگ جاتی ہے غزوائے ہنین کے موقع پر غنیمت کا عمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں اور ایک آدمی اٹھتا ہے اور اس نے کہا یا رسول اللہ انکا لا تعدل آپ عدل نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کی ہے کہ آپ عدل نہیں کرتے ہیں آپ اپنوں کو دیتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں عدل نہیں کروں گا تو مجھ سے بڑھ کر کون ہے جو عدل کرے گا اگر میں نے عدل نہیں کیا ہے تو کون عدل کرے گا ایک آدمی افتا ہے صحابہ اکرام میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے اجازت دیں میں اس بدبخت کا سر کلم کر دوں یہ وہ انسان جو آپ کی سنت پر آپ کے حدیث پر آپ کے عمل پر اعتراض کرنے والا ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آم مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر کلم کروں اس کے گردن کو اڑا ہوں آپ نے فرما اِنَّا مِنْ زِعْزِحَادَ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یقراؤنا القرآن وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن وہ قرآن جو ہوگا وہ ان حلق سے نیچے نہیں اترے گا لا يجاوز و خناجیرہم یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ اس سے حدیت لینا ہے کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کا آپ سے بڑا گہرہ تعلق ہے چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ آپ اس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں تو فرمایا آپ نے اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن کریم کو پڑھیں گے ضرور لیکن قرآن یہ حلق سے اوپر رہے گا کیونکہ قرآن فہمی کے لیے جس چیز کو ضرورت ہے وہ اس کو نظرانداز کریں گے میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں آئندہ جتنے فتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اس حدیث کو نشانہ بنایا ہے اب خوارج کا فتنہ ہے موتزلہ کا فتنہ ہے قدریہ جہمیہ کا فتنہ ہے یہ تمام لوگ ان لوگوں نے حدیث کو ٹارگٹ بنایا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے اس نے تو عام بات کر دی ہے اس کے معنی کو تائین کرنا مفہوم کو بیان کرنا یہ حدیث کا کام ہے ایک طرف آپ حدیث کو ہٹا کر رکھ دیں تو قرآن میں جو چاہے معنی کرتے پھریں سلاحات کے کئی معنی آتے ہیں سلاحات کا معنی عربی زبان میں اردو میں یہ لغت میں کئی معنی دیتا ہے اب کہ سلاحات کا معنی وہی ہے کہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز میں جو حرکات کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شریع معنی متعین کیا ہے اگر آپ حدیث کو ایک طرف ہٹا دیں تو اس سلاحات کا معنی کر کے دکھائیں آپ یہی وجہ ہے کہ سلاحات کے بارے میں ان لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکا ہے کوئی کہتا ہے کہ دو نمازی ہیں کوئی کوئی تہ دو رکات ہیں کوئی کہتا ہے کہ پریڈ کرنا وردس کرنا یہی سلاحات ہیں یعنی اس سلاحات کو ان لوگوں نے نشانہ بنا لیا ہے اس پر ان کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا ہے تو میرے بھائی آپ متضلہ کو دیکھیں انہوں نے احادیثی صفات کا انکار کیا خوارج کو دیکھیں انہوں نے بھی حدیث کا انکار کیا آپ روافظ کو دیکھیں صحابہ اکرام کے فضائل کا اعتراض کیا اسی طرح آپ نیچے چلے جائیں مذہرت کے ساتھ برے سغیر میں انکار حدیث کا فتنہ کس نے جنم دیا ہے اور کس نے اس کو بھویا ہے یہ سرسیدہ مدخام یہ مغربی تحذیب سے متاثر تھا مغربی فلسفے سے متاثر تھا اس نے دیکھا کہ جو احادیث اکل کے میار پر پوری نہیں اترتی ہیں اس کا انکار کر دو جو قرآن کریم کی آیات اکل کے میار پر پوری نہیں اترتی ہیں اس کی ایسی تعویل کر دی جائے جو دور اذکار ہو اسی طرح احمد علیلہ خوری اس نے انکار فتنہ انکار حدیث کا بیج بھویا اور اسی طرح آگے چلتے جائیں آخر کار برے صغیر میں پاکستان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کھل کر انکار کیا احادیث کا اور انہوں نے نظام ربوبیت کا نام دیا یا مرکز ملت کا نام دیا یہ احمد پرویز کون تھا اس کی تحریک آپ پڑیے اس کی تحریک کیا ہے احادیث کا استخفاف کرنا ان کا مزاک اڑانا ان کو عجمی سادش قرار دینا یہ مجموعہ اسفار حدیث ہیں یہ تاریخ کا پلندہ ہیں یہ مزاک اڑانا اس سے پہلے جتنے بھی منکرین حدیث ہوئے ہیں انکار تو کرتے تھے لیکن حدیث کا استخفاف اس کا مزاک اڑانا اور اس پر کھلے بندوں ببتیاں کسنا یہ کام نہیں تائینا یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے حدیث کا نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ حدیث پر اعتراضات کے ساتھ ساتھ اس کا مزاک بھی اڑایا ہے اور کچھ لوگ اس فتنے کا شکار اس طرح بھی ہوئے ہیں اگر جو ان کی خدمات ہیں لیکن خدمات کے ساتھ ساتھ حدیث ان کی گفتگو سے ان کے لٹریچر سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر انکار احادیث کے جراسیم ضرور موجود ہیں آپ حیران ہوں گے مولانا امینا حسنی صلاحی جو ہیں ان کی کتاب تدبر قرآن جو آٹھ جلدوں میں ہیں آٹھ جلدوں کا تطبع کیجئے قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی ہے ان آٹھ جلدوں میں صرف چالی احادیث کا ذکر ہے دیکھیں ہم لوگوں نے اس کتاب کا بڑی تفسیر سے جائزہ لیا ہے پڑا ہے احادیث کے متعلق اس کا کیا ذہن ہے پوری مکمل تفسیر میں جو آٹھ جلدوں میں ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے ساری احادیث اس میں صرف آٹھ چالیس احادیث کا ذکر ہے اور ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں جو صرف قرآن کریم کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ قرآن یہ کہتا ہے اور احادیث یہ کہتی ہے اسی طرح مرحوم مولانا مودودی رحمہ اللہ انہوں نے بھی شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بعض احادیث کا انکار کیا ہے یہ قرآن کریم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دو جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک جب ان کا ان کی قوم سے مجادلہ ہوا ہے اور انہیں بتوں کو توڑا ہے تو قوم نے پوچھا کہ تم ان بتوں کو کیوں توڑا کہتے ہیں آپ ان سے بڑے سے پوچھئے فَسْعَلُوْهُمْ اِنْكَانُ يَنْتِقُونَ یہ ان کے بڑے کا کام ہے حالانکہ توڑے تو خود ہیں اور وہ نام لے رہے ہیں ان کے بڑے کا اسی طرح قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم وہاں میلے میں جانا ہے عرص میں جانا ہے تو انہوں نے کہا انی سقیم میں بیمار ہوں حالانکہ بیمار تو نہیں تھے یہ دو واقعات تو قرآن نے ذکر کیے ہیں اور ایک واقعہ حاجرہ کا ہے اس کو کہا تھا راستے میں ایک جابر ظالم حکمران آپ نے کہا کہ تو اسے کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں اگر مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے اگر آپ سے پوچھے تو کہنا یہ میرا بھائی ہے یہ تین واقعات یہ حادیث میں اس کو سلاسہ قذبات کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تین مرتبہ زندگی میں خلاف واقعہ بات کی ہے ضروری ہے کہ قذب کا معنی جھوٹی کرنا ہے اگر جھوٹ ہے تو قرآن کریم کی تفسیر جو حدیث میں آتی ہے حدیث نے سلاسہ قذبات کا لفظ استعمال کیا ہے تو حضرت صاحب نے صرف اس بنا پر اس حدیث کا انکار کر دیا ہے کہ اس میں قذب کا لفظ یہ انبیاء کی طرح منصوب کیا گیا ہے تو میرے بھائی یہ کوئی حدیث کے انکار کی وجہ تو نہیں ہے ایک حدیث جو حدیث کے صحت کا میار ہے اس کی سنت دیکھیں اس کے معنی کو دیکھیں اور قرآن کریم سے اس کی تائید بھی ہے تو صرف اس بنا پر ہم اس کا انکار کر دیں یہ اقلِ ایار کے مطابق پوری نہیں ہے یہ میری اقل کیا ہے آپ کی اقل کیا ہے کس کی اقل ہے جو میار کیا ہے اقل کو میار بنا کر قرآن کو سمجھنا یہ کہاں کا انصاف ہے اگر اقل کسی بات کا میار بن سکتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھا اللہ نے انبیاء کو اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اس قرآن کی وضاحت تشریح کرتے چلے جائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اقل کو میار نہیں بنایا گیا ہے اس لئے کہ انسانوں کے اقلیں مختلف ہیں میری اقل ایک چیز کو اچھا کہتی ہے آپ کے اقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو مولانا مرہوم نے اس بنا پر اس کا انکار کر دیا ہے کہ یہ اقل اس بات کو نہیں مانتی ہے اللہ جزا دے مولانا محمد اسماعیل صلی اللہ رحمہ اللہ کو انہوں نے اس نظریے کے پوری پوری پکڑ کی ہے انہیں کتاب لکھی ہیں جماعت اسلام کے نظریہ حدیث اور ہمارے انڈیاں بھائیوں میں سے کسی نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے موقف الجماعت الاسلامیہ من الحدیث موقف الجماعت الاسلامیہ من الحدیث کہ حدیث کے بارے میں جماعت اسلامی کا کیا موقف تو میرے بھائی یہ لوگ جتنے بھی ہیں اگرچہ ان نے حدیث کا اس معنی میں انکار نہیں کیا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے بلکہ مولانا مرہوم کی خدمات بھی ہیں انہوں نے سنت کی آئینی حسیت لکھی ہے کتاب سنت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ایک ماخذ ہے لیکن ان سے یہ باتیں سرزت ضرور ہوئی ہیں کہ بعض حدیث کا ان سے انکار ثابت ہے تو محترم میں یہ گزارت کرنا چاہیے یہ تاریخ میں نے اس لیے بیان کی ہے انکار حدیث کی کہ یہ لوگ جو ہیں کھل کر حدیث کا انکار کرنے والے ہیں یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں سب سے بترین انسان جس نے حدیث کا نہ صرف انکار کیا ہے وہ غلام آمند پرویز ہے کہ اس نے مزاک بھی اڑایا ہے حدیث کا کتب حدیث کا محدثین کا اس نے مزاک اڑایا اب آئیے اصل موضوع کی طرف بھائی حجیت حدیث اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اگر کوئی انسان اکیلے قرآن کو سامنے رہ کر کہے کہ میں اسے شریعت کو اخذ کرتا ہوں شریعت کو مدون کرتا ہوں تو وہ نہیں کر سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے یہ اکٹھی رہیں گی آپس میں یہ الگ الگ نہیں ہوں گی حتی یہاں تک حوض کوسر پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہی میرے پاس آئیں گے ان دونوں کی طرح میں تفریق کرنا کہ یہ حجت ہے یہ حجت نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار ہے آپ یہ بتائیں میرا ان حضرات سے ایک سوال ہے کہ یہ قرآن جس پر یہ اتفاق کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اس قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے کیا پروف ہے ہمارے پاس کوئی کہے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا یہ وہ قرآن نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث نے ہمیں نبی کریم کی حدیث نے ہمیں یہ بتلایا ہے یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا تھا قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن رَبُّ الْعَالَمِينَ سے نازل شدہ ہے نازل بِهِ رُوحُ الْعَمِينَ حضرت جبرائیل اس کو لے کر آئے ہیں عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ آپ کے دل پر اتارا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں یہ قرآن رسول اللہ صلیم کے دل پر نازل ہوا تھا اور رسول اللہ صلیم نے اپنی زبان سے پڑھ کر بتلایا کہ یہ وہ قرآن ہے جو جبرائیل نے میرے دل پر نازل کیا تھا نبی کریم نے بول کر زبان سے حدیث کی تاریخ بھی تو یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلیم کے اقوال رسول اللہ صلیم کے افعال رسول اللہ صلیم کی تقریرات یہ حدیث کی تعریف ہے جو آپ کے بول ہیں اور جو آپ کے اقوال ہیں جو آپ کے افعال ہیں آپ کے عمال ہیں جو آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی ہے اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے لیکن آپ کا انکار ثابت نہیں ہے اس کو تقریر کہتے ہیں یعنی اقوال اعمال تقریرات ان تینوں کے مجموعے کے نام حدیث ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے بول کر بتلایا کہ یہ وہ قرآن ہے جو میرے دل پر اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر زبان پر اعتبار کرتے ہوئے اس قرآن کو لے لیا ہے تو وہی زبان جب احادیث بیان کرتی ہے تو اس کو ہم کیوں نہیں لیتے ہیں آخر اس کے انکار کی کوئی وجہ تو نہیں شاہیے کہ اس زبان نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ وہی قرآن ہے جو جبرائیل نے مضبع نازل کیا تھا دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ جب وحی اترتی نا تو آپ جلدی جلدی بڑھتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دو مرتبہ روکا بھی اے میرے حبیب فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَ عَلِيكَ وَحْيُهُ وَقُرَّ بِسِدْنِ عِلْمَ کہ جب قرآن نازل ہو نا آپ اتنی جلدی نہ کیا کریں آپ تسلی سے سنا کریں اور سورہ قیامہ میں فرمایا لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلْ بِي اے میرے حبیب آپ اپنی زبان کو اس وحی کے موقع پر حرکت نہ دیا کریں آپ کی عادت یہ تھی جب فرشتہ وحی آتا نا آپ جلدی جلدی ساتھ پڑھتے کہیں کوئی لفظ میری زبان سے اتر نہ جائے کوئی بھول نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ تسلی دیئے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلْ بِي آپ جلدی کی خاطر اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں آپ ایسا نہ کیا کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اِنَّ عَلَيْنَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَ ہماری ذمہ ہے کہ اس کو جمع کریں اور اس کو آپ کے دل میں محفوظ کریں اور طریقہ یہ ہوگا فَإِذَا قَرَعْنَاهُ جب ہم اس کی تلاوت کریں ہمارا فریشتہ اس کو پڑھیں فَتَّبِعْ قُرْآنَ تو آپ پڑھنے کے بعد اس کی اتباع کریں جب فریشتہ وحی کا پڑھ کر خاموش ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کو دہرانا ہے اس کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا ہے یہاں تک تو قرآن کے بارے میں بات ہوگی اور آگے اللہ نے ایک اور بات کہی ہے وہ کیا ہے ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَعْنَا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کا آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا بیان اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور بیان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کے حفاظت کی اللہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ ہماری ذمہ ہے اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا آپ کو پڑھا دینا اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَعْنَا اور یہ بھی ہماری ذمہ ہے کہ اس کو بیان کرنا تو مطلب یہ نکلا کہ قرآن اور بیان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور قرآن کیا چیز ہے قرآن صرف الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن چند ایک الفاظ کے مجموعے کا نام ہے الفاظ کے پیچھے کچھ معانی ہے کچھ مطالب ہے کچھ مفاہیم ہے ان معنی اور الفاظ کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف الفاظ کی گرنٹی دی ہے زمانت دی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ کے ساتھ بیان کی معانی کی مفہوم کی بھی گرنٹی دی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام باوجود اس کے وہ عربی کو جاننے والے خالص عرب لیکن جب قرآن کریم اترا بعض آیات کے نزول کے وقت وہ خود بھی پریشان ہو گئے کہ اس کا مہنہ کیا ہے جب یہ قرآن کی آیت اترینا قلو وشربو حتی یتبینا لکم الخیط الابیدو من الخیط الاسود کہ رمضان میں رات کو سہری کے وقت تم کھاؤ اور پھیو حتی یتبینا لکم الخیط الابیدو من الخیط الاسود یہاں تک کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگہ نمائی نظر آنے لگے اندھیرے میں دھاگے رکھ دو نا تو دونوں ہی آپ کو نظر نہیں آئیں فرمایا کہ کھاتے کھاتے اتنی روشنی ہو جائے آپ کو سفید دھاگہ کالے دھاگے سے نمائی معلوم ہو جائے ایک صحابی عزیز عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے تقیے کی نیچے دو دھاگے رکھ لیے ایک کالا دھاگہ رکھ لیا اور ایک سفید دھاگہ رکھ لیا اور کھانا شروع کر دیا اور کھاتے کھاتے دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ دھاگہ نمائی معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دی آپ کا تقیہ بڑا طویل ہے بڑا عریض ہے کہ اتنے لمبے لمبے دھاگے آپ نے رکھ دیئے ان دھاگوں سے مراد کیا ہے فرمایا کہ ان دھاگوں سے مراد فجر ہے جبکہ فجر اس کی روشنی نمائی ہو جائے رات کے اندھیرے سے جو فجر کی روشنی ہے وہ نمائی ہو جائے تو آپ نے اس وقت تک کھاتے رہنا ہے جب تک رات کی تاریخی سے یہ سپیدہ سہر جو ہے دن کی روشنی جو ہے وہ نمائی ہو جائے یہ فجر سے مراد پھر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیید میں من الفجر کے الفاظ نازل کی ہیں جب آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس دھاگوں سے مراد فجر ہے یہ دھاگے نہیں جو تم نے اپنے تقیقے کی نیچے رکھے ہوئے ہیں اس دھاگوں سے مراد فجر ہے اور رات کی تاریخی ہے تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیید میں من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے تو معلوم یہ ہوا کہ عرب خالص عرب جو ہے صحابہ اکرام وہ آج کی زبان جو ہمارے عربوں کی ہے اس میں بڑی ملاوٹ آ چکی ہے وہ خالص عربی لوگ اور عربی قرآن کریم ان کے سامنے اترتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ بعض وقت آیات کا مفہوم نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ زین آمنو فرمایا کہ امن کن کو ملے گا ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم لا تعلامون اللہ زین آمنو ولم یلبسو ایمانہم بظلم جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خراب نہ کیا ہو ان کو قیامت کے دن امن ملے گا اب ظلم سے مراد کیا ہے عربی زبان میں کہتے ہیں وَضْوُشَئِ فِي غَيْرِ مَحَلْ لِهِ ایک چیز کا یہ مقام ہے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پر نکھ دیا جائے اس کو ظلم کہتے ہیں عربی زبان میں تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اس آیت کے بعد کہ اللہ تبارک طرح یہ کہتا ہے کہ ایمان کے بعد ظلم نہ کیا جائے اَيُّنَا عَلَمْ يَدْلِمْ ہم میں سے کون ہے یہ ظلم نہیں کرتا ہے کسی نہ کسی انسان سے بشری تقاضے کی مطابق غلطی ہو جاتی ہے ظلم ہو جاتا ہے کمی کتاہی آ جاتی ہے تو پھر امن کن لوگوں کو ملے یہ الجن تھی ان کے ذہن میں آئے کہ اللہ تبارک طرح نے امن ان لوگوں کے لئے مقدر کیا ہے جو اپنے ایمان سے اپنے ایمان کو ظلم سے خراب نہیں کرتے تو یہ اشکال تھا ان لوگوں کو صحابہ اکرام کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشکال پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ یہ بیان فرمایا آپ نے اے میرے صحابہ اس ظلم سے مراد شرک ہے اور پھر آپ نے تعیید کے طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف جو قرآن کریم نے ایک بات منصوب کی ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ لَقُمَانُ لِبْنِهِ يَا بُنِيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا کیوں اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ عَلَيْمَ شرک بہت بڑا ظلم ہے آپ نے فرمایا اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے ہو اس ظلم سے مراد شرک ہے اور تعیید کے لئے آپ نے اے تلاوت فرمائی تو رسول اللہ صلیم نے اس کی تلاوت فرما کے اس ظلم کی وضاحت فرما دیئے اگر صحابہ اکرام کو اشکال نہ ہوتا اور رسول اللہ صلیم اس کی وضاحت نہ فرماتے تو آج ہم بھی اندھیرے میں ٹام اکٹوئیہ مار سیدہ ایش رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا حساب شروع ہو گیا وہ حلاق ہو گیا منحو سبا حلق جس کا حساب لیا گیا وہ تحلاق ہو جائے گا اما ایش رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کو پڑھتی ہیں فرماتی ہے یا رسول اللہ قرآن نے تو حساب کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک حسابی یسیر ہے فرمایا کہ اما من اوٹیہ کتابہو بھی یمین ہی فصوفو یحاسبو حسابی یسیرہ جس انسان کو اس کے دائیں ہاتھ میں عامال نامہ دیا گیا اس کا حساب آسان ہو گا تو آپ فرماتے ہیں کہ حساب جس کا ہوا وہ حلاق ہو گیا اور قرآن کہتا ہے کہ حسابی یسیر ہو گا رسول اللہ صلیم فرماتے ہیں ایش رضی اللہ اس جگہ حساب سے مراد عرض ہے عامال کی پیشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے سامنے اس کے عامال کو پیش کریں گے میرے بندے تو نے یہ کام کیا یہ کام کیا اس کو اپنے پردے میں لے لیں گے لوگوں کے سامنے زلیل نہیں کریں گے البتہ اس کو بتا دیں گے اے میرے بندے تو نے فلان وقت یہ کام کیا فلان وقت یہ کام کیا حسابی یسیر سے مراد عیشہ عرض ہے عامال کا پیش کرنا عامال کی پیشی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا منحوسبہ اس سے مراد مناقشہ ہے پوچھا جائے یہ کام جو تو نے کیا تو کیوں کیا اس کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا یہ اسے کہتے مناقشہ یہ حساب جو ہوگا یہ بندے کو حلا کر کے رکھ دے گا جس انسان سے حساب اس انداز میں لیا گیا کہ وہ انسان اس سے پوچھا جائے گا یہ کام تو نے کیوں کیا ہے یہ کام تو نے کیوں چھوڑا ہے فرمایا کہ یہ حساب انسان کی حلاقت کا باعث ہو اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یعلا بن عمیہ کہتے ہیں وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے میں اس آیت کے سامنے بڑا پریشان ہوں کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قصر کیلئے شرط یہ رکھی ہے کہ تم سفر میں ہو اور تمہیں کسی دشمن کا خطرہ ہو تو ہم امن میں ہوتے ہیں دشمن کا خطرہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی نماز کو قصر کا لیتے ہیں سفر تو کرتے ہیں لیکن وہاں کسی دشمن کا خطرہ نہیں ہوتا ہے قرآن نے یہ کہا ہے اگر تمہیں کافروں کے فتنے کا خطرہ ہو تو پھر ہے پھر تمہیں نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہو دشمنوں کے خطرہ ہو پھر نماز کو قصر کرنا ہے آج تو ہم امن میں ہوتے ہیں لیکن قصر پھر بھی کرتے ہیں حضرت عمر اس کا جواب دیتے ہیں یہ اشکال مجھے خود ہوا تھا اور یہ اشکال میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں خود پیش کیا تھا آپ نے جواب دیا تھا یہ اللہ کی رخصت ہے اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے تم پر کیا ہے تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو اللہ نے اس فتنے کی شرط کو ختم کر دیا ہے کہ تم نے نماز قصر کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ حالات سازگار نہ ہوں ہنگامی حالات ہوں دشمن کا خطرہ ہو تب ہی تم نے قصر کرنا ہے یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے اس نے اس شرط کو ختم کر دیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وضاحت فرمائی میرا اشکال دور ہو گیا یالہ کہتے ہیں کہ اے وہاں اب میرا بھی اشکال دور ہو گیا اسی طرح صحابہ اکرام ہے انہیں ایک اور اشکال پیدا ہوا قرآن میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و باردول اللہ الواحد الكہار کہ اس زمین کو ہم بدل دیں گے یہ نظام شمسی تبدیل ہو جائے گا سارے کا سارا بدل جائے گا پوچھا صحابہ اکرام نے اینا نحنو جب یہ نظام ہی بدل جائے گا اور میدارِ معاشر میں پھر ہم کہاں ہوں گے کس جگہ پہ ہوں گے یہ ان کے لئے ایک اشکال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس وقت جہنم کے اوپر جو پرسلات بچھایا جائے گا جو ادقو من الشار واحدو من الصیف جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا لوگ اس وقت جہنم کے پل پر ہوں گے پل سراج اسے کہتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس نظام شمسی کو تبدیل کریں گے اس زمین کو بدلیں گے آسمان کو بدلیں گے تو اشکال دور ہو گیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصب اللہ کی طرح سے ملا ہے کہ آپ قرآن کے شارع ہیں آپ قرآن کریم کی وضاحت کرنے والے ہیں اس کی تفصیل کرنے والے ہیں مسئیبت یہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مرکز ملت تھے ایک نئی اسطلاح ہے ان کی سینٹرل آتھارٹی بھی اس کا نام اور مرکز ملت بھی اس کا نام کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی اس وقت کا مرکز ملت تھا اس لئے آپ نے جو تشریحات کیے ہیں وہ آپ کے زمانہ تک تھیں اور آپ کی وفات کے بعد یہ اختیارات سیدنا ابو بکر کو مل گئے آپ نے قرآن کی جو تشریح کی وہ آپ کے زمانہ تک تھی اس کے بعد وہی اختیارات سیدنا عمر کو مل گئے وہی اختیارات سیدنا عثمان کو منتقل ہوئے اس طرح چلتے چلتے یہ اختیارات ہمیں ملے یعنی مرکز ملت کا یہ مفہوم ہے کہ جو اس وقت کی اتھارٹی ہے نا وہ قرآن کا مفہوم متین کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان کردے احادیث ہیں وہ آپ کے دور تک کے لیے آپ ان کی کتابوں کو پڑھئیے نا تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ اس مرکز ملت کا مفہوم کس قدر عام کرنا چاہتے ہیں اور کس قدر گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تشریف وہ دہمی نہیں ہے جو احادیث میں موجود ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے ذرا اندازہ لگائیں جائزہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا اور موجودہ مرکز ملت کے خیالات کا اس میں یقسانیت کیا ہے اس میں اتحاد کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے کچھ خصوصیات میں ہیں اگر وہ خصوصیات اس مرکز ملت میں پائی جاتی ہیں پھر تو تسلیم کر لیں گے اگر وہ خصوصیات نہیں ہیں تو پھر یہ ان کا ایک ڈکاونسلہ ہے اور اسلام کے خلاف ایک سادش ہے اور یہ لوگ کسی کی سادش کا شکار ہیں یہ لوگ احادیث کو ایک طرف ہٹا کر اس قرآن میں اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے چہرے سے دبے دور کرتے کرتے اسلام کو مسخ کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتھارٹی ہے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہماری تو یہ ہے نا اگر نچلی عدالت نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو سپریم کورٹ میں آپ اس کو چیلنج کر دیں آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ امتیاز ہے آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے اور آپ کے فیصلے کے بعد کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں جا کر ہم آپ کے فیصلے کو چیلنج کر سکیں اگر ہم ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ قابل ترمیم ہے اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے تو قرآن کی نظر میں وہ انسان مومن ہی نہیں ہے کیا یہ اتھارٹی موجودہ مرکزیں ملت کو بھی ہے کہ عدد کے فیصلوں کو اگر چیلنج کر دیا جائے کسی عدالت میں ان کو چیلنج کرنے کے بعد کہا جائے کہ ہم ان کو نہیں مانتے کیا ان کے فیصلے بھی ایسے ہیں کہ وہ کفر تک پہنچا دیں گے ہمیں قرآن کریم کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ اے میرے حبیب آپ کے رب کے قسم ہے ان میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے کب تلک حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ یہاں تاکہ اپنے تنازعات میں اپنے جھگڑوں میں اپنے اختلافات میں اے میرے حبیب آپ کو چیف جسٹس کی حصیت نہ دے دیں اور ایسا چیف جسٹس جس کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہ کیا جا سکتا ہو قرآن کہتا ہے نا حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِمْ حَرَجَ مِمَّا قَدَئِدْ فیصلہ قبول کر لیا لیکن دل میں کھٹن ہے دل میں چبن ہے دل میں یہ کھٹن کہ یہ فیصلہ میرے خلاف کیوں ہے فرمایا کہ اگر فیصلہ قبول کرنے کے بعد دل میں گھٹن بھی رکھی ہے تب بھی ایمان نہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمَا دل کی گہرائیں ہیں اسے اس کو ایمان نہیں یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا اس کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے فیصلے کو نہ ماننے تو انسان کافر ہو دے یہ اتھالٹی تو ابو بکر کو بھی نہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتھالٹی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ تھی یہ اتھالٹی تو سیدنا عثمان کے پاس بھی نہ تھی یہ اتھالٹی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نہ تھی کہ ان کے فیصلے سے اختلاف نہ کیا جا سکے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا امیر المومنین میرا پوتہ فوت ہو گیا ہے کیا اس کی وراثت سے مجھے کوئی حصہ ملے گا آپ نے فرمایا کہ اللہ آجید اللہ کے فی کتاب اللہ شیعہ اے بڑھیا اللہ کی کتاب کو میں نے تلاوت کیا ہے مجھے اللہ کی کتاب میں تیرے لیے کچھ نہیں ملا ہے یہ فیصلہ ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو دادی ہے نا اس کو پوتے کی دیدا سے کچھ نہیں ملتا ہے یہ فیصلہ کیا ہے سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اے ببکر صدیق آپ کا فیصلہ سے ہی نہیں ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت موجود تھا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے پوتے کی دیدا سے دادی کو چھٹا حصہ ایک بڑا چھے حصہ دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے ہیں اس کو جڑک نہیں پلاتے ہیں کہ تم کون ہوں میرے فیصلے کو چیلنج کرنے والے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ نے میری اصلاح کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فیصلے بھی کئی ایسے ہیں کہ لوگوں نے ان کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پہ گئے ان کے دروازے پہ گئے اور تین دفعہ دستک دی دستک دینے کے بعد جواب نہ آیا پیسے چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف ہیں بعد میں پتا چلا کہ دروازے پہ کوئی انسان آیا تھا تو جب دروازے پہ آیا تھے ابو موسیٰ عشری واپس ہو چکے تھے پوچھا کہ یہ کون تھا اور کیوں واپس ہوا ان کو بولایا کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جب تین دفعہ دروازے پہ دستک دی ہے آگے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو واپس چلے آؤں میں واپس آگیا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے ارمایا کہ ہاں تو یہ حدیث موسیٰ کیسے مخفی رہ گی میں بھی تو اللہ کی نبی کی خدمت میں رہتا تھا میں نے بھی بندوبوس کیا تھا رسول اللہ تعالیٰ کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہم دو بھائی تھے ایک انساری اور ایک میں ایک دن میں اس کو بھیجتا تھا ایک دن میں آپ جاتا تھا تو یہ حدیث موسیٰ کو رہ گی ہے فرماتے ہیں یہ اے عمر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس حدیث کا پتہ ہے تو یہ چھوٹا سا بچہ اٹھا اس نے کہا امیر المومنین یہ اللہ کی نبی کا فرمان ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اسی طرح متعدد صحابہ اکرام انہوں نے اپنے فیصلوں سے رجوع کیا ہے انہوں نے اس کو یہ نیم کہا یہ ہمارا فیصلہ آخری فیصلہ ہے جب صحابہ اکرام ان میں سے افضل ترین صحابی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے فیصلے اپنے کی ہوئے فیصلے سے جب وہ رجوع کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فیصلے اگر سنت کے خلاف ہیں تو ان کو تسلیم نہیں کیا گیا تو یہ مرکز ملت جو ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تو زندگی تک رہیں اور ان کے فیصلے دہمی ہو دیں میرے بھائی یہ بڑی خطرناک قسم کی اسطلاح ہے جو ان لوگوں نے گھڑی ہے اور یہ حدیث کے خلاف اتنی بڑی گہری سادش ہے اصل میں یہ قرآن کریم میں اپنی مانمانی کرنے کے لیے احادیث کا انکار کیا گیا ہے وگرنا میرا دل تو چاہتا تھا کہ یہ میں ثابت کرتا جس طرح اللہ کا قرآن وحی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم کی احادیث بھی وحی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے جو بات کہیے اس کی بیس اس کی بنیاد وحی ہے احادیث میں ایک طرف رکھ دیا قرآن کریم سے بیسیو آیات ایسی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو بات اس کی بنیاد بھی وحی پر تھی جس طرح قرآن کریم کی بنیاد وحی پر ہے لیکن مجھے افسوس ہے وقت کم ہے اور مجھے آپ حضرات کا بھی خیال ہے کہ آپ نے بھی آرام کرنا ہے میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارت اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور احادیث نبیہ کا دفاع کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے بھائی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ ان کا پیشہ کریں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانا قسم کے بڑے دور اندیش آدمی تھے فرماتے ہیں یہ قرآن کے ذریعے تمہیں شبہات میں مبتلا کریں گے ان کا تم نے اگر پکڑ کرنی ہے تو سنتوں کے ذریعے احادیث کے ذریعے کیا کرو احادیث میں رسوخ پیدا کی دیئے آپ کو پتا ہونا چاہیے حدیث کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں پھر ان لوگوں کا پیشہ کریں انشاءاللہ یہ لوگ آپ کے مقابلہ میں نہیں ڈھائر سکیں گے حدیث سے قرآن کریم کا دفع کرنا ہے آپ نے اور حدیث کے ذریعے پتا چلتا ہے قرآن کریم کے معانی کا حدیث میں رسوخ پیدا کی دیئے اور حدیث کا دفع کی دیئے یہ صرف اور صرف اگر اعزاز ملا ہے تو یہ محدثین کی جو جانشین جماعت ایل حدیث ہے اس کو ملا یہ حدیث کا دفع کریں اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے سامنے مسالک ہیں وہ تو خود حدیث کے بارے میں اپنا ذہن صاف نہیں رکھتے ہیں کبھی کسی صحابی کے بارے میں کہتے ہیں یہ غیر فقی ہے کبھی یہ کہتے ہیں یہ حدیث درائیت کے خلاف ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں یہ صرف توفیق ملی ہے تو مسئلہ کے اہل حدیث کو ملی ہے کہ وہ حدیث کا دفع کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس مسئلہ کو تھامنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَاقُولُ قَوْلِ حَيْدَ وَآخْرُ دَعْوَانَ جزاکم اللہ خیر شیخ اللہ آپ کو اور ہم سب کو فطروں سے محفوظ فرمائے آپ کی حفاظت فرمائے آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر احسن الجزا حضرات کھانے کی خوشبو سب ہی لوگ محسوس کر رہے ہیں اور چونکہ کل صبح ہر آدمی کو اپنے آفیسز جانا ہے اور اس اسکول کو بھی دوبارہ سے کل کے لیے بچوں کے لیے تیار ہونا ہے تو ہمیں جل سے جلد وائنڈ اپ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم سوال جواب کے نشست کا آغاز کریں میں ایک بار پھر آپ سب کو اور علماء اکرام کو مبارک بات اور شکریہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اس آمد پر آپ کے اس تعاون پر اللہ رب العالمین اس کو انشاءاللہ تعالی ضائع نہیں فرمائے گا حضرات دین رحمت کا انعقاد ایک میری جستجو کی وجہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ یہ جو بہت ہی مشکل پروجیکٹ تھا اللہ کے فضل و کرم سے ٹیم ورک کے تحت جو علماء اکرام کی سرپرستی میں ہوا ہے وہ نہایت ہی قابل تحسین عمل ہے دین رحمت کانفرنس کا انعقاد جدہ دعوی سنٹر حیث سلامہ اور البرکہ انٹرنیشنل اسکول کے تعاون سے عمل میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دین رحمت کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشست کا آغا اب ہوا ہے تو اس طرح کی نشست یا اس طرح کی کانفرنسیں کرتے رہیں گے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہوں یا کر سکتے ہوں براہ کرم ہمیں آپ کے تعاون کی آپ کے قیمت مشورنوں کی بہت ضرورت ہے آج تو آپ یہاں پر ہماری آواز سن رہے ہیں مستقبل میں انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس چھوٹے سے ہال کو پوری دنیا میں دکھانے کی کوشش کریں گے نیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے انشاء اللہ تعالیٰ جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں وہ پلیز کم فارورڈ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں البرکہ انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ ہے عزیزیہ میں جہاں فضل شیخ حیصل جعبری کا ہر جمرات کو یہاں ہر بود کو درس ہوتا ہے اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ ام الممنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذمہ داران کا بھی ان کے مشوروں سے بھی ہم نے بہت فائدہ لیا ہے اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جدہ والوں کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے احباب بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ عجر و ثواب حاصل کرنے کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو رشک ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ لوگ شاید جدہ والوں سے سوقت لے جائیں گے ذرا غور کیجئے کہ آج بھی کھانا آپ لوگوں کے لئے حرم مکی کے جوار سے سہباش بھائی لے کر آئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین اسی طرح سے اس حکومت خادم الحرمین شریفین حکوم کی حکومت کو ہمارے ساتھ دین رحمت کی نشر و اشاعت میں مزید ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں شکر گزار ہوں فضل بھائی کا مظہر بھائی کا ان اخوان کا جنہوں نے پچھلے مسلسل ایک مہینے سے ہمارے ساتھ انعوین کو ڈیسائیڈ کرنا علماء اکرام سے رابطے کرنا صلاح الدین اسحاقی صاحب کا عامر بھائی کا مرزا صاحب کا جو کراچی میں گئے ہیں چھٹی ہمارے ساتھ یہاں نہیں ہیں نجیب بھائی کا مجیب بھائی کا احمد بھائی کا اور ان کے اخوان کا حارس بھائی کا اشفاق صاحب اور ان کے ساتھیوں کا ندیم صاحب کا ریاض صاحب اور ان کے بھائی کا زبیر بھائی کا ابو ماجد کا تاریخ کا تاریخ صاحب کا سلمان بھائی مکتب تعاون سنعیہ کے ذمہ دار کا نواف نادر اور معیز ہمارے بچوں کا بھی ہم شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مسلسل دو تین دن سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جس طریقے سے کیا کسی مرنے والے کو مرہوم کہا جاتا ہے مرہوم کے معنی ہے جس پر رحم کیا گیا ہو تو رحم کے بارے میں دعا دو کی جا سکتی ہے رحمہ اللہ اللہ اس پر رحم کرے یا رحمت اللہ علیہ اس پر اللہ تعالی کی رحمت ہو تو جزم کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ اس پر رحم کر دیا گیا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے ہاں دعا کے طور پر یہ کہہ دیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے اللہ اس کی بخشش فرمائے لہذا مرہوم یا مغفور کہنا ہے اس معنی میں اس پر بخشش کر دی گئی ہے اس پر رحم کر دیا گیا ہے یہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے جزاکم اللہ خیر کیا جماعت اسلامی اقامت دین کے لئے ٹھیک منحج پر کام کر رہی ہے اقامت دین اصل جو انبیاء کا مشن ہے وہ اقامت دین نہیں ہے وہ ہے توحید پہلے توحید کو مضبوط کیا جائے توحید کے بعد پھر اقامت دین ہے تو آپ پہلے جھڑ کو مضبوط کریں اس کے بعد جو پتے اور ڈینیاں ٹالیاں ہیں نا اس کو بعد بھی ہوگا ہے یہ نہیں کہ پہلے پتوں کو آت لگا لیا جائے اس کو پکڑ کر بیٹھ دیں تو پہلے توحید کی دعوت ہے توحید کے دعوت دینے کے بعد پھر اقامت دین ہے جماعت اسلامی والوں کا دعویٰ ہے کہ کون سا کام اہل حدیث کر رہے ہیں اور وہ جماعت اسلامی نہیں کر رہی تفصیلی جواب مطلوب ہے جماعت اہل حدیث وہ حدیث کا دفاع کرتی ہے اور حدیث کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں کوئی ترمیم بغیرہ برداشت نہیں کرتی ہے جبکہ جماعت اسلامی والوں میں تمام قسم کے لوگ موجود ہیں شیعہ بھی موجود ہیں بریل بھی موجود ہیں ہر قسم کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے اس میں عقیدے کا لحاظنی کیا جاتا ہے جبکہ الحمدللہ ہمارے ہاں عقیدے کو اہمیت دی جاتی ہے یہ عمال بعد میں عقیدہ پہلے ہوتا ہے جاکم اللہ خیر آخری سوال ہے شیخ صاحب چاروں اماموں سے کس امام کو ماننا زیادہ افضل ہے میں سمجھتا ہوں امام آزم ابو حنیفہ سب سے افضل ہیں کیا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے ہاں یہ چاروں اماموں سے پہلے جس چیز پر لوگ عمل پیرا تھے یہ امام ابو نفا کی پیدا ہونے سے پہلے بھی تو دین اسلام پر لوگ عمل کرتے تھے اس وقت کیا چیز تھی جس پر عمل کرتے تھے ہماری یہی دعوت ہے کہ آئمہ اکرام کے اقوال کو عزت و احترام کے ساتھ احادیث پر پیش کر دیا جائے اگر ان کے اقوال حدیث کے مطابق ہیں تو سر آنکھوں پر ہے اگر ان کے اقوال ادیس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا انکار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے جزاکم اللہ خیر شیخ جی اعلانات ہیں کچھ اس سے پہلے کہ اعلانات میں پیش کروں میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی محمود کا جو بھی قسیم سے یہاں تشریف لائے ہیں اللہ رب العالمین ان کی کعوش کو قبول فرمائے جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ان کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے اور وہ لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے عناوین نوٹ فرمالیں یہ آج کا پروگرام جدہ دعوی سنٹر ہے یہ سلامہ کے تاؤن سے عمل میں آیا ہے اس کا فون نمبر ہے 6828888 اور جدہ میں رابطہ کرنے کے لیے میرا فون نمبر نوٹ فرمالیں گے 00966504686317 میرا ای میل ایڈرس ہے محمدعاقل ایڈ ہوت میل ڈاٹ کام محمد ایڈ 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 ہوت میل ڈاٹ کام ہمارے ایک گروپ میں اگر کوئی شرکت کرنا چاہتا ہو تو ہماری ای میل گروپ کا رام ہے حدیث ایہو گروپس ڈاٹ کام اس میں آپ اگر شرکت فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہیں اس کی تفصیلات وہاں سے ملتی رہے گی ہندوستان میں ہم سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو پتہ نوٹ فرمالے دارالکدو الاسلامیہ 419 اردو مارکیت گلی مٹیا محل جاوہ مسجد دہلی فون نمبر 23269123 بینگلور میں اتوائیہ کیسٹ ہاؤس 49 چار منار مسجد روڈ شیوہ جنگر بینگلور فون نمبر 0805549804 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ